میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت نہم غزل نمبر دو رخو ظلف پر جان کھویا کیا اس کے آخری دو اشعار کے تشریف سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں شیر نمبر چھے ملاحظہ کیجئے مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا وہ عشقوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے عشقوں آنسووں اور ہاتھ دھونا کھو بیٹھنا یا محروم ہو جانا اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ جس نے بھی غم سہنے کا مزہ حاصل کر لیا وہ آنسووں سے محروم ہو گیا یعنی وہ آنسووں سے ہاتھ دھو بیٹھا آئیے اب اس شیر کی تشریف سمجھتے ہیں عزیز طلبہ انسان کی فطرت ہے کہ جس کام کا اسے بار بار سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے شروع میں سخت کام کرنے میں اسے دقت محسوس ہوتی ہے مگر جب وہ سخت کام بار بار کیا جائے اور اس کی عادت پڑ جائے تو پھر وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور دقت ختم ہو جاتی ہے شاعر اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس شخص کو بار بار غم ملتے رہیں وہ ان غموں کا عادی ہو جاتا ہے اور غم کے ملنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے بلکہ اسے اس میں ایک لذت اور لطف محسوس ہوتا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ جس شخص کو غم میں مزہ آنے لگے وہ آنسووں سے محروم ہو جاتا ہے اسی کیفیت کو مرزا عصداللہ خان غالب نے اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کیاسان ہو گئیں عزیز طلبہ خوگر کا معنی ہے عادی تو اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح بنے گا کہ اگر کوئی شخص رنج یعنی غم کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مٹ جاتا ہے رنج یعنی رنج ختم ہو جاتا ہے غم ختم ہو جاتا ہے مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کیاسان ہو گئیں مجھے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ اب مشکلات میرے لیے آسان ہو گئیں آئیے اب شعر نمبر سات کی طرف بڑھتے ہیں زنخدان سے آتش محبت رہی کوئے میں مجھے دل ڈبویا کیا مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے زنخدان تھوڑی یا تھوڑی کا گڑھا اور آتش یہ شاعر کا تخلص ہے اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ مجھے اپنے محبوب کے تھوڑی کے گڑھے سے بھی محبت تھی یوں لگتا تھا کہ میرا دل کسی کوئے میں ڈوب گیا ہے آئیے اب اس شعر کی تشریح پڑھتے ہیں عزیز طلبہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے مکتہ کہلاتا ہے یہ شعر بھی غزل کا مکتہ ہے اس میں شاعر اپنے محبوب کے خد و خال کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے محبوب کی تھوڑی میں جو گڑھا پڑتا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے میں دن رات اسی کے خیال میں مگن رہتا ہوں شاعر نے محبوب کے زنخدان یعنی تھوڑی کے گڑھے کو ایک کونے سے تشبیح دی ہے جس طرح کوئی شخص اگر کونے میں گر جائے تو اس کے لیے اس کونے سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح شاعر کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے محبوب کے زنخدان میں اس قدر کھویا رہتا ہوں کہ اس کے خیالوں سے باہر نکلنا میرے لیے بہت محال یعنی مشکل ہو گیا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دل خود ہوا اسیر زنخدان یار میں لاتی ہے تشنگی ہی پیاسے کو چاہ پر یعنی ہمارا دل محبوب کے زنخدان میں قید ہو گیا ہے ہماری پیاس نے ہماری تشنگی نے ہمیں کونے پر یعنی چاہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت نخم غزل نمبر دو رخو ظلف پر جان کھویا کیا اس کے آخرے دو اشار کی بھی تشریف سمجھ لی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی غزلیات کی طرف بڑھیں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ